آہے رمضان و مبارکی آمد آمد ہے اور آمد کے ساتھ یا آپ کو بتائیں گے سرستے بازاروں میں بھی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں گراہ فروش مافیا جو ہے وہ سرگرم دکھائی دیتا ہے صورتحال کیا ہے ملک کے مختلف شہروں میں ہم جانیں گے تو سب سے پہلے رکھ کریں گے اسلامباد کا اور اس کے بعد کراچی کا اسلامباد میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے احتشام قیانی اور عبد الرحمان تو اسلامباد سے ہم جانتے ہیں احتشام قیانی سے احتشام بتائے گا جیسے ہی رمضان قریب آیا گراہ فروش مافیا جو ہے وہ سرگرم ہو گیا صورتحال کیا دیکھتے ہیں آپ جی بالکل اسی طرح کی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ رمضان کے رمضان مبارکی آمد سے قبل ہی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں کافی اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میار جو ہے اس میں بھی کمی یہاں پر نظر آ رہی ہے پہلے اس سے قبل بھی ہم سستے بزاروں کا رخ کرتے رہے ہیں لیکن جو میار تھا وہ بہتر دکھائی دیتا تھا اور قیمتیں بھی کم تھی لیکن آج یہاں پر میار بھی چیزوں کا اچھا نہیں ہے اور قیمتیں بھی کافی زیادہ دکھائی دے رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو شہریوں سے بھی بات ہوئی انہوں نے اسی پریشانی کا اظہار کیا کہ یہ قیمتیں ابھی سے زیادہ ہو گئی ہیں رمضان المبارک میں یہ تو آسمانوں کو چھونے لگیں گی غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں اپنا گزر بسر کرنا چونکہ ہر ایک بندے کا شوق ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے جب افتاری کا وقت ہو تو ان کے جو میز ہو اس پر جو فروٹ ہوں وہ بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ افتار کے لیے زیادہ سے زیادہ جو لوازمات ہیں وہ کیے جائے لیکن جو قیمتیں ایک دم سے بڑھنے لگی ہیں اسے شہری کافی پریشانی کا شکار دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر ہم نے مارکیٹ میں چیک کیا ہے تو یہاں پر جو عام ہے عام دکھائی دے ہمارے ساتھ ہی بھی گا عبد الرحمن سے جانتے ہیں کراچی میں اس وقت کیا صورتیار عبد الرحمن بتائے گا کیا کہنا ہے کراچی کے شہریوں کا کیونکہ اب جیسے ہی رمضان قریب آیا ریٹس بڑھنا شروع ہو گئے تمام تر چیزوں کے جو ہیں ریٹس جو رمضان سے پہلے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں جو ڈالے سور پہ اور نبیر پہ تھی وہ بیس بیس تیسیس پہ اضافہ سے ایک سو تیس ایک سو چالیس سر پہ پہنچ گئی ہیں اور ریٹس میں جو ہیں ان کی قیمتیں اسی پیچھے آسیل پہ ہیں لیکن دکاندار کہتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے ہی مہنگا مل رہا ہے لسٹیں حکومت کی جانب سے پندرہ دن اور ایک مہا کی بنائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے جو ہمیں ریٹس ملے گا ہم پانچ اس روپے رکھ کے بھیجھتے ہیں اگر یہی ریٹس دیکھیں تو پھلو کے اندر ان کے بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اول درجے اور دوم درجے کے جو فروٹ رکھے گئے ہیں ان کی قیمتوں میں بھی الگ الگ ڈیفرنس ہے اگر کیلے اسیر پہ ہیں اول درجے کے تو دوم درجے کے ساڑھ روپے ہیں لیکن پلتان میں واحد اتوار بازار مدنی چوک کے علاقے پر لگایا جاتا ہے اور انتظامیہ کو اس اکلوتے اتوار بازار میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے یہاں تک کہ اشیہ خردو نوش کے ریٹس کے لیے جو ریٹ لسٹ ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے آج سے کچھ ماہ پہلے کی بات کی جائے تو یہ انتظامیہ کے جانب سے اتوار بازار لگایا جاتا تھا لیکن اب یہاں پر اتوار بازار جو ہے دکانداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت لگایا ہے اور یہاں پر اشیہ خردو نوش کے جو ریٹس ہیں وہ بھی دکانداروں نے اپنی مرضی کے مطابق ہی رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ جو دکاندار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ عام منڈی میں جو ریٹ ہوتے ہیں اسی کے مطابق یہاں پر اشیہ خردو نوش جو ہیں وہ فروغ کی جاری ہیں یہاں پر خریداری کے لیے آ رہے ہیں تاکہ رمضان سے پہلے کچھ چیزیں جو ہیں ان کی ضرورت کی وہ خرید لی جائے یہاں پر اگر سبزیوں کی بات چیزیں ہیں